محمد رسول اللہ 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 نحن عباد محمد صلی اللہ محمد رسول اللہ محترم و مکرم حاضرین و ناظرین آج کی ہماری گفتگو آج ہمارا اسلام پروگرام میں میری گفتگو جس موضوع پر ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مرید و مراد رسول طالب و مطلوب رسول محب و محبوب رسول دعا مصطفی محمد رسول اللہ اتائے رب ذو الجلال شوکت اسلام عزت اسلام امیر المومنین و خلیفت المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو کی ذات عقدس کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ فتح سے دو آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف و عزاز حاصل کیا ہے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پیارا نام ہے نام ہونٹوں پہ آتے ہی کانوں کی سماد کے ساتھ ٹکراتے ہی دل میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی تھندک کا احساس ہونے لگتا ہے ایک پیار بری چھاؤں اس کے اندر چھپا رکھی ہے رب ذو الجلال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فضیلت اور عزمت کا کیا کہنا ہے حدیث میں فرمایا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان لہو مولودا فسماہو محمدا فحبا لی فتبرکن بے اسمی کان ہوا ومولودہو فی الجنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس کو میرا رب اولاد عطا کرے اگر وہ میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے میری محبت کی وجہ سے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا صلح یہ ہے قیامت کے دن وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں جن کے نام کی برکتوں کا یہ حال ہے ان کی ذات کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے اپنی دوبان قدرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں والذین معاہو اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جن کو ان کی ہمرکابی کا شرف و عزاز حاصل ہو رہا ہے ان کی شان کیا ہے اشدعو علالکفار وہ کافروں پر انتہائی زیادہ سخت ہیں رحمہ وبینہم اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی زیادہ نرم دل ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلن من اللہ و ردوانا اے دیکھنے والے تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رکوع اور ان کے سجود کی حالات کا جو بیان کیا ہے یہ ان کے رکوع اور ان کی سجدے ان کے عبادت ریاقاری کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے نہیں خود رب ذلجلال فرماتا ہے یبتغون فضلن من اللہ و ردوانا اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں رب ذلجلال کی رضا کے چاہنے والے فضلن من اللہ و ردوانا سیماہم فی وجوہم ان کی علامت ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے اللہ اکبر رب ذلجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے چہروں کی نورانیت کا تذکرہ بھی آپ ہی کر دیا ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے وہ کیا ہے سیماہم فی وجوہم من اثر سجود سجدوں کے نشانوں سے سجدوں کے اثر سے ان کے چہرے سراپہ نور بن گئے ذالکا مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْنْجِيلِ یہ ان کے اصاف ان کی ناتیں ان کی منکبتیں جو ان کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ذالکا مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْنْجِيلِ یہ ان کی ان اصاف کا تذکرہ آسمان سے اترنے والی پہلی کتابوں تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی معزز و محترم ناظرین اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ ابھی آئے نہیں ابھی صحبت کا شرف و عزاز حاصل ہوا نہیں ابھی ہم رکابی مصطفیٰ ان کا مقدر بنی نہیں رب ذوالجلال نے ان کی آمد سے پہلے ان کے اصاف کا بیان آسمان سے اترنے والی کتابوں میں تورات میں بھی رکھا ہے انجیل میں بھی رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے بھی موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ان ہستیوں کی عظمت کو اندازہ کون لگائے رب ذوالجلال جن کا تذکرہ آپ تورات میں کرتا ہے انجیل میں کرتا ہے ذَلَكَ مَسَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْنِجِّ اور آگے مثال کیسے دی فرمایا قَزَرْعِنْ اَخْرَجَشَتْعَهُ جیسے اکھیتی ہو اَخْرَجَشَتْعَهُ جو اپنی نرم و نازک کومپل کو زمین سے نکالے زمین کا سخت سینہ چیر کر جو کومپل کھیتی اپنی کومپل کو باہر نکالے پتھا اپنا باہر نکالے فَآَذَرَهُ پھر اس کو طاقت دے فَاسْتَغَلْلَّذَا فَاسْتَوَا پھر وہ موٹی ہو جائے فَاسْتَوَا عَلَاسُوْكِهِ اور پھر وہ کومپل وہ پتھا جس کے اندر طاقت ہو جو وہ موٹی ہو جائے اس کا حال کیا ہے پھر وہ اپنے تینے پہ کھڑی ہو جائے اللہ اکبر کیسی مثال دی کہ کھیتی اپنی نرم و نازک کومپل کو زمین کا سخت سینہ چیر کر باہر نکالے پھر اس کے اندر قوت آئے پھر اس قوت کے سبب سے پھر موٹی ہو جائے اور فَاسْتَوَا عَلَاسُوْكِهِ پھر وہ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو جائے جب اپنے تنے پر کھڑی ہو جائے تو پھر لہلہاتہ ہوا کھیت بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيُوْجِ بُزْزُرَّا پھر اس لہلہاتے کھیت کو دیکھ کر کھیتی بونے والے کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے کتنے ہی خوشی میں وہ آ جاتا ہے اور کھیتی جس نے بوئی ہے جو کھیتی کرنے والا ہے اس کا دل تو خوش ہوتا ہے کھیتی کو دیکھ کر لِيَغِيدَ بِهِ مُلْكُفَّار اور اس کھیتی کے سبب سے کافروں کے دل جو ہیں وہ سخت غصے میں ہو جاتے ہیں جل جاتے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِّنْهُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور نیکوکاروں سے نیک عامل بجالانے والوں سے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے مغفرتم وَعَجَرَنْ عَظِيمَ اور عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی سے کیوں دی اس لیے کہ کھیتی پر زندگی کا دار و مدار ہے جس طرح کھیتی پر زندگی کا دار و مدار ہے اس طرح اہلِ ایمان کی زندگی کا دار و مدار صحابہ کرم کی عظمتوں پر ہے جس طرح کھیتی کی ہر لمعہ نگے داشت نگے بانی کی جاتی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمعہ ہر گڑی نگے داشت اور نگے بانی خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے جس طرح کھیتی آغاز کے اندر انتہائی نرم و نازک ہوتی اس طرح صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آغاز میں تو ان کی جماعت بڑی چھوٹی ان کے ہاں طاقت نہیں لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جس طرح لہلہاتہ کھیت بن جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی قوت آئی ہے طاقت آئی یہاں تک کہ انہوں نے دین محمدی اور دین اسلام کے جنڈے چار دانگ عالم میں لگا دیئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمائے مغفرت کا اور بخشش کا دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبکہ کافروں کے دلوں میں کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے زمانے کی زد رکھی انہوں نے اپنے دل میں زد رکھی کونسی زمانہ جاہلیت کی زد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے دل پر سکینہ نازل کیا کس کے دل پر اپنے رسول کے قلب اتھر پر سکینہ نازل کی اتمنان اتارا ہے اور رسول کے صدقے سے اس کی ذات پر ایمان لانے والوں کے دل پر بھی سکینہ نازل کر دی قرآن مجید کا یہ جو جملہ ہے یہ بڑا ہی قابل توجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان لانے والوں کے لیے پرہیزگاری کا کلمہ لازم کر دیا ہے قلمت تقویٰ اب قلمت تقویٰ اور نبی اکرم کے غلام جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں یہ ممکن نہیں کہ نبی کا غلام ہو اور تقویٰ کا کلمہ اس کے لیے لازم نہ ہو وَعَلْزَمَهُمْ قَلِمَةَتْ تَقْوَىٰ وَكَانُواْ اَحَكَّ بِهَا رب زلجلال آپ فرماتا ہے ایسے ہی اس پر مہربان نہیں ہوئے مہربانی ہم نے کیے لیکن زمانے کو بتا دیں یہ نبی کے غلام اس کے حقدار بھی ہیں یہ سزاوار بھی ہیں وَأَحْلَهَا اور اس بات کے احل بھی ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنَ عَلِيمَا اور اللہ تبارک و تعالی ہر شیعہ کا جاننے والا ہے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرم کے تذکرے کو ان کے اعصاف کو ان کی عدات کو اور ان پر اترنے والی رب کی رحمت کو اور ان کے دل میں جو پرہیزگاری کا کلمہ لازم کر دی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ پھر ان کی قابلیت کا بھی تذکرہ کر دی ہے اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا تمسن نار مسلمن رعانی او رعا من رعانی اس مسلمان کو جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرہ زبا کو دیکھ لیا ہے اس کو کسی صورت بھی دوزق کی آگ چھو نہیں سکتی لا تمسن نار مسلمن رعانی وہ مسلمان جس نے میرا چہرہ دیکھا ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی اور صرف اس کو ہی نہیں چھو سکتی فرمایا اور رعا من رعانی اور جو شخص ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والے کا چہرہ دیکھ جائے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی دوزق کی آگ سے محفود رکھے گا میری گفتگو جاری وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا دوبارہ حاضری ہوتی نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِ حل کریم معزز و محترم ناظرین میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اصل فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ بابرکات اس کے زمن میں یہ بات ارد کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے جس شخص نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھا ہے اس کو دوزق کی آگ نہیں چھو سکتی اور صرف اس کو نہیں میرے فیض کا حال یہ ہے میرے فیض کے تسلسل کا یہ حال ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ان کا جہرہ بھی دیکھیں اس کو بھی دوزق کی آگ نہیں چھو سکتی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ باناؤ فلو انہ اہدکم انفقہ مثل اہدن زہبن ما بلغہ مد اہدہم ولا نصیفہ میرے صحابہ کی عظمت کا تو یہ حال ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر جائے اور میرا صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد یہ آدھا مد جو خیرات کرے رب کے وارگاہ میں ما بلغہ مد اہدہم ولا نصیفہ اور میرے صحابی نے جو مٹھی بر جو رب کے راستے میں خرچ کی بعد میں آنے والا امتی اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر جائے سواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے کوئی شخص اس کی عظمت کو نہیں پا سکتا اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخدوہم غرزاں بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بناو یہ فرمان کس کا ہے؟ آمینہ کلال کا یہ فرمان کس کا ہے؟ حبیب کبریہ کا یہ فرمان کس کا ہے؟ احمد مشتبہ کا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کا فرمان ہے جو تمہارے مل جو ماوہ ہیں اس ہستی کا فرمان ہے ساری کائنات کے جو نجات دہندہ بن کے تشریف فرما ہوئے خود فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیسا مسلمان ہے؟ کہ نبی کا قلمہ بھی پڑے اور ان کا فرمان نہ مانے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا میرے بات اساتھ فرمایا جس شخص نے ان سے محبت کی اس کی محبت کا سبب کوئی اور نہیں اس کی محبت میری محبت کی وجہ سے اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ صحابہ اکرم کے ساتھ جو بغض ہوگا اصل میں وہ میرے ہی بغض کی وجہ سے اور صحابہ فرمایا ان کو اعزامت دو ومن آزاہم فقد آزانی اور جس نے ان کو اعزیت دی تکلیف دی گویا کہ اس نے آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عزیت دی اور صحابہ فرمایا جس نے مجھے عزیت دی اس نے میرے رب ذلجلال کو تکلیف دی اور جس نے تکلیف دی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان قریب رب ذلجلال اس پر گرفت فرمائے گا اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے وَإِذَا رَائِتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِ جب تم دیکھتے ہو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللی العالمین ہیں جو پتھر مارنے والوں کو بھی ہدایت کی دعائیں دیتے ہیں جو گالیاں دینے والوں کے لئے چادریں بچا دیتے ہیں جو کودہ کرکٹ ڈالنے والے کانٹے بچانے والوں کو بھی اپنی محبت کا پیغام عطا کرتے ہیں جن کی زبان پر کبھی اس طرح کے جملے آئے نہیں وہ فرماتے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر سن کر خاموش نہ رہو کیا کہو لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ تمہارے شر پر تمہاری اس برائی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سن لو اور میں اپنے اصل موجود کی طرف آتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو من سبع جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی یہ کہتا کون ہے جن کی دبان پر کبھی اس طرح کے جملے آئے نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرم کی صحابہ اکرم کی عزت کا جو پاس ہے اس کا اندازہ لگائی ہے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے بل ملائکت و الناس اجمائین اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور جمی انسانوں کی ان پر لعنت ہے معزز و محترم ناظرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں سب سے عالی ہیں کتاب الشفاہ بے تاریف حقوق المصطفیٰ میں قادیہ یاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے جل دوم صفحہ نمبر چونتیس پر آقے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درج کی ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو قادیہ یاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفاہ بے تاریف حقوق المصطفیٰ میں جل دوم صفحہ نمبر چونتیس پر نکل کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارا اصحابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو پسند کیا ہے علا جمیع العالمین پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ اکرم کو چنا ہے سبن نبیین اول مرسلین نبیوں رسولوں کے بعد پوری کائنات کے اندر جن کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے وہ میرے صحابہ ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں فرمایا فختار علی منہم اربع اور میرے لئے چار ہستیوں کو پھر پسند فرمایا ہے اور یہ آداد ہے عدد ہے چار اور اہل فن سے یہ بات مخفی نہیں کہ آداد کی جو دلالت ہے وہ اپنے مدلول پر قطی ہوتی کوئی صورت ایسی نہیں کہ دو اور دو چار نہ ہو یا چار اور چار آٹھ نہ ہو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ چار کی بجائے تین ہو جائے یا تین کی بجائے پانچ ہو جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کو پسند کیا ہے چار ہیں میرے لئے خاص طور پر وہ کون سے ہیں پروانہ چراغ مصطفی یار غار مصطفی ابو بکر صدیق ہیں اور اتائے خدا دعائے مصطفی حضرت عمر من خطاب ہیں پیکر شرم و حیاء آئین جمال مصطفی حضرت عثمان غنی ہیں اور چوتھے کون ہیں جن کا اپنا فرمان ہے کہ جو مجھے چوتھا نہ مانیں کبھی گفتگو ہو گئی تو پھر میں اس پر بھی عرض کروں گا کہ حضور مولا کائنات حسن و حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج تاجدار حلتا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس پر کیا ہے یہ خود حضرت علی المرتضی شیر خدا کا فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا میرے لئے چار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا ہے اور آج جس استی کا تذکرہ ہے حضرت عمر بن خطاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے قبول اسلام کی دعا خدا میں ناکلال نے فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں رب ذل جلال حضرت عمر بن اس خطاب کے قبول اسلام کی وجہ سے اسلام کو عزت سے مالا مال فرما جس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمائیں اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اسلام کی عزت کا سبب بن جائیں بارکاہ مصطفیٰ میں آذروں غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں اور خوشی کا یہ حال ہو کہ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر جو کفیت تاری ہوئی وہ تو الگ ہے حضرت عمر کی آمد پر نعرہ تکبیر خود آمنہ کے لال نے بلند کیا تھا اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا استقبال کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں ادھر کیا دیکھتے ہیں جبرائیل امین بارکاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل تو کیسے آیا ہے جواب میں جبرائیل امین کیا کہتے ہیں قدستبشر اليوم یا محمد بے احل السماع اسلام عمر آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو گیا ہے ادھر بھی خوشیاں مانائے جا رہی ہیں گویا کہ ادھر بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں آسمانی کائنات پر آسمان والوں کی طرف سے مبارک بادی پیش کرنے آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سو انتالیس احادیث کی روایت کی اور جن سے احادیثیں سن کر آگے بیان کرنے والے کون سے ہیں خود حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں خود حضرت عثمان غنی عثمان زنرین ہیں جن میں خود حضرت تلہا ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں حضرت انس بن مالک ہیں حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جن میں خود حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ اکرام نے حضرت عمر بن خطاب سے حدیثیں سن کر آگے بیان کی وہ ہستی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے اسلام قبول کرتی ہے تو ہوتا کیا ہے پہلے ہی دن حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب عطا کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار اب یہ چھپکار عبادت کیوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا حضرت عمر کی آمد پر پھر مسلمان کھل کر عبادت کھلے بندوں عبادت ہونے لگی اور فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی پورے مکہ کے اندر ہر طرف اپنا اعلان کروا دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے آؤ جو ظلم و ستم پہلے مسلمانوں پہ ہوتا تھا آؤ اب مجھ پہ بھی کرو فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنی امتیں گذری پہلی امتوں کے اندر محدث ہوئے دال کے زبر کے ساتھ ہیں ایسے لوگو ہیں جن پر الہام ہوتا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص جو میری امت کا محدث ہو جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہو اگر وہ کوئی شخص میری امت میں ہے وہ فاروق عاظم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بارہا موقع پر میں آخری نبی ہوں مجھ پر نبوت کا دروادہ بند ہو گیا اگر میرے بعد نبوت کا یہ سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا اور پھر وہ حدیث بھی سنتے جاؤ جس کو ابن عساکر نے نکل کیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبرائیل امین نے اشارہ کر کے ارض کیا جب بارگاہ مصطفیٰ میں راز و نیاز کی بات کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب کی آمد پر جب مسجد نبی میں داخل ہوئے حضرت جبرائیل امین نے ارز کیا آقا دیکھئے خطاب کا بیٹا عمر بھی مسجد میں داخل ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے اللہ اکبر آقا ایک انہین کا دل خوش ہوتا ہے کوئی عمر بن خطاب کو بھی جانے ہیں حضرت جبرائیل امین ارز کرتے ہیں آقا عمر بن خطاب کے جاننے کی بات کیا کرتے ہو زمین پر عمر کے جاننے والے تھوڑے ہیں آسمانوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں زمین پر عمر کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے آسمانی کائنات پر زیادہ ہوتا ہے زمین پر عمر کے ساتھ محبت کرنے والے تھوڑے ہیں آسمانوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمائے جبرائیل اگر یہ بات ہے تو میرے عمر کی کوئی فدیلت ہی سنا حضرت جبرائیل امین ارز کرتے ہیں آقا اگر مجھے عمر نوح عطا کی جائے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن مجید نے جو ساڑھے نو سو سال کا کول کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے خود امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ملفوظ شریف کے اندر سولہ سو برس کا کول نکل کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کی عمر مبارک جو ہے وہ سولہ برس سولہ سو برس جبرائیل امین کہتے ہیں آقا اگر مجھے عمر نوح عطا کی جائے اور پھر کہا جائے کہ عمر کی فضیلتیں سنا کہتے ہیں آقا خدا کی قسم میری عمر تمام ہو جائے لیکن تیرے عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نہیں سنا سکتا آ پھر آمینہ کے لال سے سن معزز و محترم ناظرین توجہ طلب ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین نے معزوری ظاہر کرتے ہوئے کہا میری عمر تمام ہو سکتی ہے لیکن آپ کے عمر کی فضیلت تمام نہیں ہو سکتی اس کے جواب میں سرکار نے فرمایا واللہ لَوْ لَمْ عُبْعَسْ لَبُعْسَ عُمرُ ابن الخطاب اللہ کی قسم اگر میں نبی نہ ہوتا حضرت عمر بن خطاب نبی بنائے جاتے اب آپ اندازہ کیجئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا حال کیا ہے اور پھر میں یہ حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری زبان پر رب ذلجلال خود گفتگو جاری کرتا ہے اور پھر جو مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر عمر کے دل پر اپنی رحمت کے پہرے بٹھا دی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کی زبان پر حق کو جاری کر دیا اور صرف زبان پر نہیں ان کے دل پر بھی جاری کر دیا قربان جائیں کیا مرتبہ ہے کہ ان کی دبان پر سوائے حق کے کچھ نہیں آسکتا ان کی دبان پر سوائے حق کے کوئی اور گفتگو جاری نہیں ہو سکتی اور صرف زبان پر نہیں آسکتی فرمایا ان کے دل پر بھی حق کے سوا کسی اور چیز کا خیال نہیں آسکتا ان کے دل میں جو خیال اترے وہ بھی حق کا ہے ان کے دل سے جو سوچ اٹھے وہ بھی حق کی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دیلی رحمت اللہ علیہ مدارج النبو و دل دوم صفحہ نمبر چار سو چھبیس پر لکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی دبان کے اندر فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دیل بھی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من با عمر است عمر با من است و من با عمرم و حق با عمر است ہر جا کے باشت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میں ہمیشہ عمر کے ساتھ ہوں اور حق ہمیشہ عمر کے ساتھ ہے جس جگہ بھی عمر ہو عمر جس حال میں بھی ہو جیسا بھی ہو حق اس کے ساتھ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو شیخ عبدالحق محدث دیل بھی نے اپنی کتاب مجارج النبوت جلدوں میں نکل کر دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ مرتبہ عطا کر دیا ان کے دل پر بھی حق ہے ان کی زبان پر بھی حق ہے نہ ان کی زبان پر کوئی اور غلط جملہ جاری ہو سکتا ہے نہ ان کے دل سے کوئی غلط خیال اٹھ سکتا ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں مشہور حدیث ہے حضرت مولا کائنات حسن حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج باب مدینہ العلم حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے جو نبی اکرم کا فرمان ہے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغد علی فقد ابغدنی ومن ابغدنی فقد ابغد اللہ جس نے میری علی سے محبت کی اس نے علی سے نہیں مجھ سے کی اور آئیے ادھر بھی سن لیجئے حضرت عمر بن خطاب کے لیے کیا فرمایا من احب عمر فقد احبنی کتاب الشفاء بطاریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ علی نے جل دوم صفہ نمبر چونتیس پر اس کو حضرت جابر بن عبداللہ انساری کی مرویات سے نکل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ فرما من احب عمر فقد احبنی جس نے میرے عمر سے محبت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ عمر سے کر رہا ہے اس نے آمنہ کے لال سے محبت کی جس نے میرے عمر سے بغد رکھا اس نے محمد عربی سے بغد رکھا جس طرح کہ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو اہل سنت کو سینہ فراغ دیا حضرت علی المرتضی شیر خدا کی محبت بھی ہمارے سینے میں حضرت عمر بن خطاب کی محبت بھی ہمارے سینے حضرت علی شیر خدا کے لیے آقا اے کونین نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اور حضرت عمر کے لیے جو کہہ دیا وہ بھی حق ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں جو بات میں آج اس مقام پر ضرور ارض کرنا چاہتا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس جو اہل بیعت اطحار خانوادہ اہل بیعت کے فرد ہیں وہ عبداللہ بن عباس جس کی پدائش سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پدائش کی خوشخبری آپ سنائی اور پیدا ہونے سے پہلے ان کے چہرے کی ان کے سراپے کی نشانیاں بھی بتائیں وہ عبداللہ بن عباس جس کی پدائش کے بعد ان کا نام بھی نبی اکرم نے آپ رکھا اپنا لواب دہن بھی ان کے موں میں ڈالا اور ان کی ماں کو کنیت بھی امی عبداللہ آپ عطا کی اور ساتھ ان کی پدائش کے پہلے دن ہی سرکار نے فرمایا اس حبیبیہ بالخلفاء لے جا اس بچے کو یہ بادشاہوں کا باپ بن جائے گا یہ عبداللہ بن عباس ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے وقت دن کی عمر تیرہ برس ہے وہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب کا وسال ہوا کہتے ہیں انی لواقفن فی قومن کہتے ہیں میں اس دن قوم میں لوگوں کے درمین کھڑا تھا اور لوگ حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کر رہے تھے وَقَدْ وُدِعَ فِي سَرِی رِئِ اور حضرت عمر بن خطاب وسال کے بعد تخت پر تھے کہتے ہیں ہوتا کیا ہے لوگ حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا کرتے ہیں اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا پیچھے سے میرے پاس آیا اور آتے ہی اس نے اپنی کوہنی جو ہے وہ میرے کندے پر رکھی اور کندے پر رکھ کے حضرت عمر بن خطاب سے کیا کہا یَرْحَمُكَ اللَّهُ اللہ تبارک وطالعہ تجھ پہ رحم کرے عمر بن خطاب اِنِّي لَعَرْجُوا اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ تجھ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَئِكَ اللہ تبارک وطالعہ تجھ کو تیرے دونوں صاحبوں کے ساتھ ملا ڈالے گا وہ دونوں صاحب کون ہیں؟ حبیبِ کبریہ احمدِ مُجْتَوَى محمدِ مُصطفیٰ علیہِ تحییت وَسْسَنَا اور دوسرے کون ہیں؟ ماناِ چراغِ مُصطفیٰ یارِ غارِ مُصطفیٰ حضرتِ ابو بکر صدیق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہستی ان کے ساتھ ملائے گا حضرتِ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس آنے والی ہستی نے میرے کندے پہ میرے اپنا ہاتھ رکھی یہ جملے کہے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے آپ اکثر طور پر یہ فرماتے تھے کیا؟ قُن تو وَأَبُو بَقْرٍ وَأُمَرُو وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَقْرٍ وَأُمَرُو فَانْتَلَقْتُ وَأَبُو بَقْرٍ وَأُمَرُو وَدَخَلْتُ وَأَبُو بَقْرٍ وَأُمَرُو وَخَرَجْتُ وَأَبُو بَقْرٍ وَأُمَرُو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اکثر طور پر یہ فرماتے سنا کہ میں تھا ابو بکر تھا عمر تھا میں نے کیا ابو بکر نے کیا عمر نے کیا میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوا عمر داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکلا ابو بکر نکلا اور عمر نکلا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہستی جو میرے کندے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس طرح کی دعائیں دے رہی تھی اور ان کی منکبت بیان کر رہی تھی یہ کون سی ہستی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے ان کی طرح سے یہ دعائیں سنی پلٹ کے میں نے دیکھا تو میری نگاہ جس ہستی پہ پڑھی کہ جو یہ جملے کہہ رہا ہے وہ کون ہے کہ دفعہ اضا ہوا علی بن عبی طالب کہتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں پلٹ کے کہ جو شخص جو ہستی یہ جملے کہہ رہی ہے اپنی دوبن سے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ حسن حسین کا بابا ہے فاطمہ کے سر کا تاج ہے حضرت علی المرتضہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے کوئی اور بندہ معلوم نہیں سوائے عمر کے جس نے کھلم کھلا طور پر حجرت کیوں حضرت علی شیر خدا آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بندے کو میں نہیں پہچانتا جس نے بھی حجرت کی چھپ کر کی کہتے سوائے عمر کے پتہ چلتا ہے حضرت علی شیر خدا کی نظر میں بھی حضرت فاروق آزم جیسا کوئی جوامر دور نہیں تھا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی ہے سہاستہ میں موجود ہے پڑھ کے دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک کنوے پہ پایا میں نے کنوے سے ڈول نکالے اور چاند ایک ڈول میں نے نکالے اس کے بعد وہ ڈول جس میں کوئی نکالتا تھا حضرت ابو بکر صدیق ابو کحافہ کے بیٹے نے میرے ہاتھ سے لیا حضور فرماتے ہیں انہوں نے بھی ڈول نکالے دو ڈول نکالے اور اس میں کچھ سوشتی تھی کچھ زوفتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہاں پر بخشش کی دعائیں بھی کی اور یہ محبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس ڈول کو جس نے لیا وہ کون تھا وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا بنو عدی قبیلے کا شخص اور آپ کو معلوم ہے قبیلہ قریش کی مشہور شاق ہے بنو عدی آٹھویں پوشت پر ان کا نصب نبی اکرم سے ملتا ہے خاندانی طور پر بھی نبی اکرم کے خاندان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے حضور فرماتے ہیں پھر اس نے جو ڈول نکالے فَلَمْ عَرَىٰ عَبْكَارِيَنْ مِنَ النَّاسِ حضور فرماتے ہیں میں نے لوگوں میں سے کسی جواں مرد کو اس طرح کا جواں مرد نہیں دیکھا جس طرح کا جواں مرد حضرت عمر بن خطاب تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنو کے بارے میں نبی اکرم فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب جیسا جواں مرد نہیں دیکھا جو اس طرح کے تیدی کے ساتھ چاوکو چوبندوں کا ڈول نکالتا تھا حضرت علی شریف خدا بھی فرماتے ہیں میں کسی اور بندے کو نہیں جانتا جس نے کھلم کھلا طور پہ ہجرت کی اور حضرت عمر بن خطاب تھے کمان اپنے کندے پہ لٹکائی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی اور تیر لے کر آئے اور آ کر بڑے اتمنان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں حرب کی سردمین پر مقام ابراہیم کے ساتھ دو رکعات نماز ادا کی پھر کافروں کے سامنے گئے اور اعلان کیا کھلم کھلا آؤ کون ہے جو اپنی ماں کو بغیر بیٹے کے کرنا چاہے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے کون ہے جو اپنے بیٹے کو یتیم کرنا چاہے اپنی ماں کو بغیر بیٹے کے کرنا چاہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے آئے میرے سامنے نکلے میں جا رہا ہوں سردمین مدینہ کو چھوڑ کر آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے پتہ جلتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی شیر خدا کی نظر میں بہت بڑے جوامرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فَلَمْ عَرَىٰ أَبْقَرِيًّا مَنَ النَّاس میں نے عمر بن خطاب سے لوگوں میں سے بڑھ کر میں نے کسی کو جوا مرد نہیں دیکھا میرا دل چاہتا تھا یہ گفتگو جاری رہے اور پھر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا حال یہ جو چیز نبی اکرم کو پیاری ہے حضرت عمر بن خطاب کو پیاری حضرت عباس جب حضرت عمر کے سامنے سے گودرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانے ہیں حضرت عمر بن خطاب اگر سواری پر سوار ہوتے نیچے اتر جاتے اور اتنی دیر تک سوار نہ ہوتے جب تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آنکھوں سے اجل نہ ہو جاتے اور مشہور حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح جلد اول سوان ابر ایک سو سنتیس پہ نکل کی جب قہد سالی ہو جاتی ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب جن کا اپنا مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسون لیجئے حضور فرماتے ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل ہیں بعد والوں سے بھی افضل ہیں ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل ہیں زمین والوں سے بھی افضل ہیں مگر نبیوں رسولوں کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو بکر و عمر سیدہ کہو لے اہل الجنہ من الاولین والآخرین ابو بکر و عمر جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں سید ہیں پہلوں کے بھی سید ہیں بعد والوں کے بھی سید ہیں مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان جس کا اپنا مرتبہ ہو جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے ان کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں کس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کو حضرت عباس کو کھڑا کر کے پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آقا اکونین کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیجئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم کے خاندان سے محبت کا حال کیا تھا انشاءاللہ والدیز بہت جلد ملاقات ہوتی اہل بیت اتحار رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے انوان سے اور پھر خود حضرت عمام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعویٰ عن الحمدللہ رب العالم